دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کا موبائل آپ کا موبائل بنایا ہے اسے کسی کمپنی نے مالک کون ہیں آپ ہیں اب مان لیجئے آپ اپنے موبائل کو خیال نہیں رکھتے ہیں تو بنانے والا اس موبائل کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بنا کے مالک کوئی اور بن گیا بنانے کے بعد مالک کوئی اور بن گیا کیا اللہ تعالیٰ نے بھی احسا کیا کیا آسمان و زمین کو بنایا اور مالک کسی اور کو بنایا بلکل نہیں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سب کچھ تو وہ موبائل کس کا ہے وہ موبائل بھی اللہ کا ہے ہماری تمام چیزیں کس کی ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں کیونکہ ہم دنیا سے جائیں گے تو لے کے نہیں جائیں گے اگر ہماری ہوتی تو لے کے جاتے ساتھ میں کہ چلو اس کا انتقال ہوگی ہے اس کا موبائل بھی دال دوں لیکن صحیح چیز کیا ہے ہم چھوڑ کے جاتے اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ سب چیز کا مالک کون ہے اللہ ہے اس تعلق سے لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی ہے یہ بھی کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ہے یہ بات کو ہی تو سمجھنا ہے کہ مالک اکیلا تنہو تنہا اللہ ہے اللہ نے مثال کیا دی قرآن میں سورہ فاطر سورہ پیتیس آیت نمبر تیرہ اللہ کہتا ہے والذین تدون من دونی وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ما یم لکونا من قتمیر وہ تو قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے مالک مالک کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ سب کے سب جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے مطلب خجور کے اندر بیج ہوتا ہے بیج کے اوپر ایک دیکھیں گوڑ سے دیکھیں تو ایک ٹرانسپیرن چھلکا ہوتا ہے جسے عربی میں قتمیر کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مالک بھی اللہ